زندگی میں کام یا پتہ کون ہوتا ہے ایسا انسان جس کے اندر لچک پا جاتی ہے جو فلیکسبل ہوتا ہے ایسا انسان جو اکڑا ہوا ہارڈ اور اپنی کنڈیشن پر چلنے والا ایسا انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لئے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ کے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے نا تو آپ وہاں پہ لچک کھا جائیں جھک جائیں تھوڑا سے کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو جھک کے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ وہیں پہ رک جاؤ گے کیونکہ جب انسان کے اندر اکڑا آ جاتی ہے انسان وہیں پہ رک جاتی ہے کیونکہ جو اکڑا ہوا انسان ہوتا ہے جو ہارڈ ہوتا ہے جو اپنی بنائی ہوئی کنڈیشن پر چلتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی کنڈیشن کے مطابق چلنا پڑتا ہے کیونکہ جو ہماری لائف ہے وہ ہماری کنڈیشن کو چینج کرتی ہے ہمیں ان کنڈیشن کے مطابق بھی چلنا آنا چاہیے کیونکہ ہمیں وقت کے مطابق بھی چلنا آنا چاہیے ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ بہت ساری جگہ ایسے ہوتی ہیں جہاں ہمیں فلیکسبل ہونا پڑتا ہے ہمارے اندر تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے تھوڑی سی ہمارے اندر فلیکسبل ہونا چاہیے ہمیں تھوڑا سا فلیکسبل ہونا چاہیے اگر ہم فلیکسبل ہوں گے تو ہمیں اگر کوئی مسائل ہماری زندگی میں کوئی مسائل آتے ہیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو کیا ہوگا ہمارے اندر اتنی abilities ہیں کہ ہمارے اندر اتنی لچک ہے کہ ہم تھوڑی سی لچک کھا جائیں گے اس وقت اگر ہم اکڑ جائیں گے میں نہیں ہونے دوں گا میں اسے نہیں کرنے دوں گا پھر کیا ہوگا کہ مسائل اور بڑھ جائیں گے مسئلہ اور بڑھا ہو جائے گا ہم نے مسئلے کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھا دیا تو کیا ہوگا وہ مسئلہ بہت بڑھا بن جائے گا دیکھیں کچھ جگہ پہ آپ کو لوگ کو معاف کرنا پڑتا ہے ایسے انسان جو کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہے جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے تو انسان وہیں پہ رک جاتا ہے اس کی زندگی تباہی کی طرف شروع جاتی ہے جب آپ مانو گی نہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے دیکھیں آپ کے ساتھ اگر اپنے زیادتی کرتا ہے اور آپ آگے سے اکڑ جاتے ہو آپ وہاں پہ تھوڑی سی نرم بات نہیں کرتے آگے سے اور زیادہ ترخ بات کر دیتے ہو تو مسئلہ اور زیادہ بڑھ جائے گا کام ہونے کی بجائے مجھے مجھے